ناظرین آئیے جانتے ہیں ایسے پانچ لوگوں کے بارے میں جنہیں نین نہیں آتی نمبر ایک ایک جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ اور جو شخ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غزب نازل کرے گا اور لانت بیجے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ترجمہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لئے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جو شخ کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے غلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے کیونکہ کوئی شخص قتل نہ حق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضہ ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا اور اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذینیت کی زد میں آئے گی نیز جب اس ذینیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں لہٰذا قتل نہ حق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو تمام انسانوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے نمبر دو جس کے پاس مال وہ دولت ہو اور اسے کسی پر بروسہ نہ ہو ریخ کے ہر در میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کو رئی عرض پر نمودار ہوا اور گردش ماں وسائل کے بعد مٹی کا ڈیر بن گیا اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں دولت کے امبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کڑے نظر آئے ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کا کائنات کا اکلوتا وارث خالق کی کائنات حرکت میں آتا ہے اور وہ پھر دراز رسی کو کینچ کر انسان کو نشانی عبرت بنا دیتا ہے اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے جس کے خزانوں کی شورت زرم المثل بن چکی ہے نمبر تین وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹے باتیں کئی ہو اور لوگوں پر جھوٹے انظام لگائے ہو حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گوا کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم واجب کر دے گا جس نے کسی مسلمان کو ظلیل کرنے کی غرص سے اس پر انظام آئید کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کینہ کے مطابق عذاب پا لے جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا انظام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ وہ اپنے انظام کے مطابق عذاب نہ پا لے نمبر چار وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لئے کچھ نہ ہو کائنات کی تلخترین اور صفاق حقیقت بوک ہے بوک بڑی بدذات ہے انسان چرن پرن اور زیرو مخلوق اپنی بوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربہ اور بے سہارہ لوگوں کے سامنے بوک ایک بڑا مسئلہ بنکڑی ہو گئی ہے بائیسیتی مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارگر رہنے والے غربہ اور مساکین کی مدد کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بائیوں کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا کرد ادا کرو اسے کانہ کلاؤ سائب استطاع پر واجب ہے کہ وہ مستقیقین کی مقدور بر مدد کریں نمبر پانچ وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور جدائی سے ڈرتا ہو کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بڑکا سکتا ہے وجہ چاہے کچھ بھی ہو کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلجی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹے بدلنا پڑتی ہے تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جل موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے یہ بات برطانیہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نین نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں ان میں جل موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس تحقیق میں پانچ لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نین کے مسائل سے دو چار افراد بالبخصوز زیابت کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ ستاسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نین کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعالق موجود ہے مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نین کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرہ کو کم کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ زیابت سے ویسے مختلف امراض سے موت کا خطرہ ستاسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے مگر ایسے مریضوں کو بخوابی یا نین کے دیگر مسائل کا سامنا ان کے لیے یہ خطرہ ستاسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے اس سے قبل دو ازر انیس میں کلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی زینی بیچینی یا خوف یا عصابی خلل کا خطرہ تیس فیصد تک بڑھ جاتا ہے طبیعی جریدے جرنل نیچر ہیومین بی ہیور میں شایع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہرینین کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بر میں دیغماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویز اور بیچینی کو کم کر دیتا ہے نین کی کمی سے انسان بوجل ہو جاتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحتمند زندگی عطا فرمائے نظرین کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں